سوال یہ پوچھا گیا مسواق کرنے کا کیا حکم ہے یہ مستحب ہے یا سنت ہے بعض علماء نے اس کو مستحب کہا ہے لیکن اکثر علماء اس کو سنت ہی کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں جب بھی نبی کریم علیہ السلام رات کو بیدار ہوتے تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے مسواق کرتے بھرہوزو کرتے اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسواق کرتے پھر وضو کرتے پھر قیام کرتے تو نبی کریم علیہ السلام کی حالت مبارکہ ہے آپ علیہ السلام سفر پہ جاتے تب بھی مسواق کرتے سفر سے واپس آتے تب بھی مسواق کرتے اور مسواق اس قدر کسرت سے نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میرے سامنے کے دانت زخمی ہو جائیں یعنی اس قدر احتمام سے نبی کریم علیہ السلام اپنے موں کی صفائی کیا کرتے تھے اور وہ ہمیں سکھانے کے لئے ان کا موں تو پاکیزہ ہے ان کا موں تو سترہ ہے لیکن ہمیں سکھانے کے لئے اور چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہوتی تھی خود اشارت فرمایا کہ اگر مجھے اللہ سے باتیں نہ کرنا ہوتی تو میں بھی پیاز کھا لیتا کچھی پیاز میں بھی کھا لیتا لیکن تم کھاؤ کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی جو ہے وہ سرگوشیاں کرنی ہوتی ہیں مناجات کرنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں اس لئے تم کھا لو پیاز اور موں کو صاف کر کے پھر مزد جاؤ کچھا پیاز کی ممانت فرمائی حدیث میں اور خود فرمایا کہ میں کس لئے نہیں کھاتا مجھے اپنے رب سے باتیں کرنی ہوتی تو مسواق نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اب وضو کے لئے مسواق ہے یا نماز کے لئے مسواق سنت ہے تو فقہ مالکی کے اندر یہ ہے کہ مسواق جو ہے وہ نماز کے لئے سنت ہے لیکن ہماری جو فقہ فقہ انفی اس میں یہ حکم ہے کہ یہ مسواق کی سنت یہ مسواق کی جو سنت ہے یہ وضو میں سنت ہے اب یہ سنتیں محکدہ ہے یا غیر محکدہ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اگر موں کے اندر ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے اور بدبو آگئی ہے اب مسواق کرنا سنت محکدہ ہے اگر بدبو مسواق سے دور ہو جائے تب بھی ٹھیک اور اس کا آلٹرنیٹ اگر بش سے ہو جاتی ہے تو بھی ٹھیک تو اب سنت محکدہ کے درجے میں چلی جائے گی جب موں کی بوب متغیر ہو جائے تو ایسی صورت میں مسواق کرنا سنت محکدہ ہے اور اگر عام کنڈیشن عام حالت ہے اب مسواق کرنا وضو میں سنت غیر محکدہ ہے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم